بیلکونی ساڑھے چھے بجے سے لے کر ساڑھے دس بجے تک بریک فرسٹ ہوتا ہے ریسٹوئنٹ میں تو اب اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد فریشن اپ کھوکے ناہا دوکے تیار ہوکے بریک فرسٹ کرنے جائیں گے یہاں جس ایوینٹ کے لیے میں آیا ہوں وہ ایوینٹ بھی ایک بجے سے ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا پہلے پہنچنا ہوگا بہت شاندار ایوینٹ ہے میں نے کہا نہ بتاؤں گا آپ کو ایوینٹ میں پہنچ کر ہاں ایوینٹ سپورٹ پر پہنچ کر وینیو پر پہنچ کر کیا ایوینٹ ہے تو بارال اب مند تو بہت کر رہا ہے اور زیادہ سونے گا کیونکہ یہ رات کو آپ نے اس سے پہلے جو اپیسوڈ دیکھا اسے ایڈٹ کرتے کرتے رات کو ڈھائی بچ گیا تھا تو یعنی کہ میں چھے گھنٹہ بھی نہیں سویا بہت زیادہ عراب دائیک بیڈ پر بھی اچھی نیند نہیں آتی ہوٹیل کے بستر پر تو بالکل بھی نہیں آتی تو اس وجہ سے بھی نیند پوری نہیں ہوئی بارال اب نہا دوکے راجہ بیٹا ون کر کے ملتے ہیں آپ سے کل کی طرح اس بار بھی آج کے دن پورے آپ کو ساتھ رہنا ہے یہ جو پردہ کھلا تھا اس نے جگایا ہے نہا دوکے راجہ بیٹا بلکل تیار ہے ناشتہ کرنے کے لیے اور یہ بیک میں ہمیشہ ٹانگتا ہوں اس میں پاسپورٹ وغیرہ رکھتا ہوں کیا پتہ نہیں میں اس پلیس ہو جائے تو اس لیے احتیاط رکھنی پڑتی ہے تو آئیے اب اس وقت پونے دس بجرہ ہے ناشتہ کے بعد ساڑھے دس تک اے بلے بل ہوگا تو جلدی سے چلتے ہیں ریسٹرینٹ یہ روم اپنا کرتے ہیں لکھ اور ریسٹرینٹ کاروک کرتے ہیں اور فروٹس سے بہتر ناشتہ کی کوئی شروعات نہیں ہوتی ہالانکہ میں بھر میں فروٹس کم لاتا ہوں لیکن اس طریقے ہوتیلز کے بیفرٹ میں سب سے پہلے فروٹ کھاتا ہوں سیلڈ کھا لیا اس کے بعد پورج کھا لیا اب یہاں پر چیلنج یہ ہے کہ آپ اتنے سارے ویرائیٹی میں سے ویج کیسے ٹھونڈ ہوگی یہاں پر جیسے ہمارے انڈیا میں مارک ہوتا ہی ہے ہیلو مارک ایک کے لیے ریڈ مارک نون ویج کے لیے گرین مارک ویجیٹیبلی نہیں ہے یہاں کوئی مارک نہیں ہے یہاں خالی نون ویج ہے اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے ڈیفرینشیٹ کرا رہا ہے بیف ہوکی اگر بیف ہوکا تو وہ لکھ دیں گے بیف ہے باکہ سب نون ویج ہے اس میں سے ویج دھنڈا بات مشکل کام ہے چیلنج ہے یہ پورج یہ کانفلیکس کھانے کے بعد میں کیا کھاؤں گا مجھے بھی نہیں پتا تو دوستو روٹ سیلٹ کھا لیا تھوڑا سا اس کے بعد کانفلیکس کھا لیا بڑی مشکل سے پھر مجھے یہ ملا بینز اور بینز کے ساتھ میں نے لے لیا روٹی اور یہ ایک گریل پوٹیٹو لیا ہے جو کہ میں نے ایک بائٹ کھایا تو مجھے اچھا نہیں لگا آئیل کی عجیب سی سمیل اس کے اندر ٹھنڈی رونیاں ہیں میں نے بینز سویٹ بینز کے ساتھ روٹی کبھی نہیں کھائیے آشٹرائی کا رومہ کیسی لگتی ہے اور مجبوری ہے اگر آپ ویج کھاتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا سا سٹرٹلی نہیں ہے یہاں پر صبح صبح لوگ نون ویج کھا رہے ہیں ویج والوں کے لیے بریڈ جیم بریڈ بٹر کا بھی اپشن ہے چائے کے ساتھ مجھے لگتا اس سے بیٹر ہو رہے گا کیونکہ یہ سویٹ بینز ہیں اور اس کے ساتھ روٹی کچھ جچ نہیں رہے گا تو سوٹ آف ناشتہ کر لیا ہے سوٹ آف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سوٹ آف ہی تھا روم میں چلتے ہیں اور اس کے بعد ایونٹ کی تیاری بھی کرنی ہے تیار بھی ہونا ہے تو اب تیار ہو کے ملتا ہوں آپ سے دوستوں دولہ تیار ہے ایونٹ کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں میں اور بس گاڑی نیچے بیٹ کر رہی ہے فون آ چکا ہے تو آئیے سیدھے چلتے ہیں نیچے اور آپ کو لے چلتا ہوں اس ایونٹ میں جس میں شامل ہونے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں کب آن تو اجمان کے لیے ہم لوگ نکل چکے ہیں یہاں سے جہاں ایونٹ ہے وہ اجمان ہوتیل میں ایونٹ ہے ہم لوگ رستے میں میرے خال سے دس سے پندرہ منٹ میں ہم لوگ پہنچائیں بیس منٹ میکسیمم بیس منٹ میکسیمم نہیں تو دس سے پندرہ منٹ رزورٹ کم ہوتیل ہے اچھا میں تو خیر آیا ہی ہاں پہلی بار ہوں تو وہ بھی پہلی بار ہی دیکھوں گا اور اس کے بعد ایونٹ ہوگا اپنا تو وی آر آن دا وے موسیقی موسیقی میرے اُلٹے ہاتھ پر سمندر کا نزارہ ہے آپ کو پتہ نہیں کتنا دکھ پائے گا یہاں سے بٹ سبی چیریہ یہ پورا سمندر کا جیسے ہمارے مومبہی میں مارین ڈرائیو ہے اسی طرح کا یہ ماملہ ہے بینڈ سٹینڈ مارین ڈرائیو جیسا مومبہی میں ہے اسی طرح کا یہ پورا سمندر ہے اور یہ لیجیے یہ آگیا باہی اجمان پیلیس ہوتیل جہاں پر ہمارا ایونٹ ہے فائنلی we have reached بہت ہی شاندار کو ملے گا ایونٹ ستھل پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے شاندار بیروس تھا کمال کی بات ہے کہ ہم یہاں آ چکے ہیں ایونٹ جہاں ہونا ہے لیکن اب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایونٹ کیا ہے چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایونٹ کیا ہے دوستو یہ کرکٹ پریڈکٹیا کا کرکٹ کانکلیو ہے جو کرکٹ کے فیوچر کو لے کر کے ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیوچر آف کرکٹ کو لے کر کے چرچہ ہوگی فیوچر آف کرکٹ جنرلزم کو لے کر کے چرچہ ہوگی دنیا بھر سے تمام کرکٹرز یہاں پر جھٹ رہے ہیں دگج کرکٹر جنہیں دیکھ دیکھ کے ہم پڑے ہوئے ہیں اور دیکھیں اس ایونٹ میں ایک سب سے اچھی بات جو ہوئی ہے ایک بڑا اچھیمنٹ جو ہوا ہے کہ بڑے اچھے دوست بنے ہیں میرے اور میرے دوست کا نام ہے ویجے وکرم سنگھ اب دیکھیں نام ہی کافی ہوتا ہے لیکن آپ کے انٹرڈکشن کے لیے میں بتا دوں کہ آپ نے ان کی شکل کئی ویب سریز میں دیکھیں ہوگی جس میں سے فیملی من 2 ہے اور اب 3 بھی آ رہی ہے لیکن آپ اپنی آواز کے ذریعے زیادہ پہچانے جاتے ہیں میں تو بس ایسا ہے کہ لوگوں نے ٹائم بتایا کرتا ہوں تو بتائیے کیسے بتاتے ہیں اس سے ٹائم ابھی ہو رہا ہے دوپہ دو بجے اسے ہی کر کے کسی نے کہا تھا ہم سے کہ آپ پہلے شک سے جس کا ٹائم بتا بتا کے ٹائم بدل گیا ابھی ہاں بجے جو ہیں وہ بگ بوس کی آواز ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ دوپہر بارہ بجے دوپہر ساڑھے بارہ بجے بجے جی تو یہ دوستی بہت مجھے یہ مطلب گزب ہو گیا ہے کہ دوبائی میں آ کر آپ ملیں اور دیکھیں کہاں آپ دوبائی میں آ کر کئی بار پر مومبائییاں کئی بار آپ دلی آئے بڑ یہاں ملیں تو چلیے ہی ایویٹ کے بااد ہم لوگ بیٹھتے ہیں بالکل مستی کریں گے اور کچھ کریں گے ہاں ٹھیک ہے looking forward all the best sir for the event thank you bye bye and of course to moderate the session may I please invite someone who whom I formally met today and I do feel that this convention is going to last انما کسا جائے ستاروٹ نہیں آنے والا آکتا شہدہ ہی آتی پیدا but india tv star news ABP news ان کی social media journey میں نے اپنے ہاں سے لکھئے انہا COVID-19 started as his instagram channel and now it's 5.5 likes جو سواہم ملی ہے so near about 6 yeah so please sir آپ کو یہاں پہنے کھانے 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 رہاں آپ پہر جائیں and bottom sir please open session very much بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے this session کو ایک ڈیشہ دی ہے مجھے ڈوائٹ کرنے کے لیے ویجی شکریہ بہت شکریہ خوبصورت ہداس میں آپ میں اپنے پرچھے دیا آپ سبھی کا بہت 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 تک بہت ہوں سیکشن کو سننے کے لیے آئے ہیں اور سنے کی اس مانچوں پہ مجھے وسیم پہلے بہت شیئر یاداتا ہے پہلے وہ شیئر سنی اور اس کے بعد اس کا ایک سنشون سنسکرم سنان رہے آیاء جی وہ شیئر کو چھیوں ہے کہ اپنی چہرے سے جو زادر ہے چھوائیں کیسے دی اپنی چہرے سے جو زادر ہے چھوائیں کیسے دی مرضی کی مطابق نظر آئیں کیسے گھر سجاندی کا تصفر تو بہت آتا ہے پہلے کے دی کو بچائیں کیسے اب وسیل صاحب سے معافی کے سنسکرم جو آج کے معافی پر فٹ پیٹ تا ہے وہ آپ سناتا ہوں جو جنرلزم میں ہو رہا ہے وہ چھوائیں کیسے جو جنرلزم میں ہو رہا ہے وہ چھوائیں کیسے اور فیوچر آف کرکٹ جنرلزم کا تصفر تو بہت بار کا ہے پہلے لئے اتا ہے وہ کہ کرکٹ جنرلزم کو بچائیں کیسے یہ بڑی دکھت بات ہے اچھی سال سے میں ٹیوی جنرلزم کر رہا ہوں یہاں سب سے بریش جو بیٹھے ہیں آیراس جی ہیں گودم جی ہیں یو اے ای کے اجوان میں بھائی اجوان پیلس میں یہ کرکٹ پریڈکٹیا نام کا ایونٹ چل رہا ہے اور میں اسی میں انوائٹڈ تھا میرا سیشن ہو چکا ہے فیوچر آف کرکٹ پر سیشن ہوا میرا سیشن تھا فیوچر آف کرکٹ جنرلزم اور اب ومن کرکٹ ہسٹری آف ومن کرکٹ پر سیشن چل رہا ہے اس وقت بھی سیشن چل رہا بہت شاندار سیشن رہا اور سپورٹ کے بارے میں بہت زیادہ ہم بات نہیں کرتے یہاں آ کر کے بات کرنا بہت اچھا لگا تو دوستوں فائنلی آ چکے ہیں ہوتل کے روم میں فیلال تھک گیا ایونٹ میں پورا ٹوٹلی ایونٹ میں رہے اب تھوڑا سا آرام کریں گے چینج ونج کریں گے فریشن آپ ہوئیں گے اور اس کے بات باقی ٹیم میمبرز کیا تیہ کرتے ہیں آج کی رات کے لیے ہم تو ان کو فالو کریں گے بس تو چینج کر کے آپ سے ملتا ہوں بس چینج کر کے یوں آیا دوستو اب یہ بھی کول آگیا ہے میں چینج کر چکا ہوں ماربیلیا ریسورٹ ماربیلیا ریسورٹ جو آپ کو کل دکھایا تھا کل کے ویڈیو میں خوبصورت اسی میں ایک ویلا میں ہمارے سنیل جی کا آفیس چلتا ہے اور آج کی رات وہیں بیتنے والی ہے وہاں سب لوگ جوٹیں گے ایونٹ کی سپلتا پر بات ہوگی اور یہ سب ڈسکشن سوگے میں بھی شاید نہ دکھا پاؤں تو ماربیلیا ریسورٹ میں کچھ دیر کی میٹنگ کے بعد ہم لوگ اب ڈینر کے لیے جا رہے ہیں اور بے شک گاڑی میں اندھیر آئے باہر بھی اندھیرہ ہے تو میری شکل آپ لوگ دیان سے نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے لیکن ہم لوگ جا رہے ہیں یا کوئی آس پاس ریسٹورنٹ ہے نایا بھانڈی میرا بھائی سوال ہے کہ ویج کھانے والوں کے لیے وہاں کیا ہوگا برحال کاغیا ہے کہ انتظام ہے سو لیت سی نایا بھانڈی کے آؤٹلٹ پر کیا کچھ ملتا ہے ہمیں بندر تاریخ بہت کی گئی اور کاغیا کہ چلی آج وہی ڈینر کرتے اور یہ میرے بلکل سامنے آ چکا ہے نایا بھانڈی جی یہی پر اتر دیکھئے کہ ہم سبھی انڈیا سے سبھی ہندوستانی ہیں لیکن رسپرنٹ یہاں حصہ بھارٹ ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نان ویج کھانے والے لوگ ہیں اور یہ پارٹیشن ہے دیکھئے اور یہ ویج کھانے والے لوگ ہیں یہ دو لوگ اور یہ میں اور یہ دیکھنے والی چیز وہ میں آپ دکھاتا ہوں یہ نان دیکھ نان اور یہ ہمارا ویج دال دال آپ بل رہے چنا چھولا چنا چنا دال چنا میرے فیوریٹ نان آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے سرو کیا جاتا ہے رام جی نان پردہ اٹھا یہ نان پردہ کی دی گوڈ چلیے پاکستانی کیزین نائی بہانڈی کا ویج ٹرائی کرتے ہیں اس کے بات باتائیں کیسا لگا دیکھنے میں دو اچھا لگا رہا ہے بات اگین وی آر لیٹل مور سکیپٹک آشنکیت ہیں کہ کیسا ہوگا چنہ ڈال سر وہ چمچ ڈال میں کر لوں اس چمچ ٹرائی چمچ چنچ ٹرائی ڈال کیونکہ ہم چنی کی دال سے چنی کی دال سے پولیا کھانے کیونکہ ہم غریبوں کا چنی کی دال اور مکس ویج سہارا آئی آئی باقی ادھر نون ویج والوں کے زخیرہ آیا کھانے کا اور میسے توڑکے کھانے ہیں واہ وہاں پارٹی شروع ہو چکی ہے نونویج والے رکھت نہیں پاتے ہیں ہاں چلی ہم بھی شروع کرتے ہیں کھانا اس کو ایسے توڑنا پڑتا ہے سکوائی بھول مہنف کا کام ہے ہاں 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 اچھا اس کے بعد بہت پیاد جگل کے ساتھ لئے یہاں ہاں اس میں کوئی جانے کیوں اس میں کے چکر میں انہوں میں سے چکھریں مکس ویچ سب کی تاکر جائیں کھانہ نہیں ہے یہاں مکس ویچ فیل جتا ہے ویڈی فیود ہے ایسا جو ہے میں نہیں رہا کہ نون ویڈی فیود ہے اس لئے نون ویڈی فیود ہے اور نایاب ہنڈی پہ ہم لوگوں نے دینر کر لیا ہے یہاں شارجہ میں میں دیکھ پا رہا ہوں الخان سٹریٹ ہے ایک سو آٹھ وہاں پر پڑتی ہے یہ نایاب ہنڈی نایاب ہنڈی سے دینر کر کے ہم لوگ نکل چکے ہیں اور جس ٹیکسی میں ہم اس وقت ہیں ان کا ڈرائیور صاحب کا نام ہے زفر علی اختر غلام اور زفر صاحب آپ کہاں سے ہیں ملتان پاکستان سے کمال کی بات ہے انڈیا اور پاکستان بھلائی دوستی اور دشمنی کے جھولے میں جھول رہے ہوں کبھی دوستی کبھی دشمنی لیکن یہاں یو اے ای میں یہاں شارجہ میں ہم سواری ہیں اور ہمارے کبھی پاکستانی ملے میں کہنا چاہوں گا کہ با خلوس ملے بہت محبت سے ملے بہت اخلاق سے ملے تو مجھے کہیں کوئی دکت لگتی نہیں اب کہاں دکت ہے ہاں سرکشت آتوں میں بارہ سال سے ہم ایک ہی روم میٹ ہیں انڈیا اور پاکستان انڈیا اور پاکستان ایک ہی روم میٹ ہیں آپ جاں رہتے ہیں آپ کا روم میٹ انڈیا ہے بارہ سال سے دو لکھنو گیا ہمارے صاحب یہ تو غزب کی بات زبردست بات بتائی تو وہی میں نے کہا نا مجھے کوئی دکت نظر نہیں آتی کہاں ہے وہ ریکٹی فائی کرنی پڑے گی کہ یہ دکت پولٹیکلی ہے یا پھر کیا دکت ہے پاکستانی جہاں بھی ملے مجھے بہت محبت سے ملے اور وہ یہی اکلیم بھی کرتے ہیں ہندوستانیوں کے بارے میں کہ ہندوستانیوں نے جہاں بھی ملتے ہیں بہت محبت سے ملتے ہیں کیوں ہوں غلط تو نہیں کہہ رہا ہے نا برنا بارہ سال سے کیسے رہ رہے ہوتے پھر اپنے لکھنو والے روم پارٹنر کے ساتھ اس کے علاوہ تو روم میں رہ رہ رہے ہیں جو ہمارے کسٹمر بھی ہیں نا انڈین ہاں 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 تھے اچھے کسٹمر ہمارے انڈین انڈین واسا واہ واہ دل خوش کر دیا بھائی آپ نے واسا واہ یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی مطلب آج آپ نے ڈینر جو ہم کر کے آپ کے ساتھ آرہے نا وہ ڈینر کا سواد آپ نے بڑھا دیا ہم وہاں پر تھے نایاب ہنڈی پر تو وہ کیا ہے پاکستانی کیزین کے لئے فیمز ہے حالانکہ اس گاڑی میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ویجیٹیرین ہیں ہم لوگ تو ہم نے وہاں پر چنے کی دال کھائی اور مکس ویچ کھایا لیکن وہ بھی بہت لذیذ تھا شکریہ صاحب آپ لوگوں کا جو آپ ایسے مل جاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں بھلے کانفلکٹ ہو لیکن انڈینز اور پاکستانیز میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے راستہ بہت شاندار ہے وہ تو ہم جب چھٹی جاتے ہیں نا پاکستان لوگ نیوز چینل دیکھ دیکھ کے جو ان کا دماغ ہے ہم جا کے بتاتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ کیسے ہیں اچھے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ ان کے حران ہوتے ہیں کہ آپ ساتھ میں رہتے ہیں وہ ساتھ میں کہتا ہوں ہم ساتھ میں رہتے ہیں نیوز دیکھ کے بعد جنگ ہونے والی ہے اچھا نیوز دیکھ کے پاکستان پاکستانی نیوز چینل ایسے چلاتے ہیں جنگ ہونے والی اور یہ ہونے والا ہے دونوں طرف سے تو دوستوں نان کا سائز آپ نے دیکھا ہی تھا بھوک لگ رہی تھی ایوینٹ کے تھکے ہوئے تھے تو جم کے کھا لیا تو ابھی جیسی ہوتل میں آئے ٹیکسی سے تو یہاں اترے اور پھر ہوتل کے باہر جو لان ہے اسی میں ٹیل رہے ہیں یہ پانی کی آواز بڑی سودنگ لگ رہی ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے دیکھا شارجہ کا پہلا اپیسوڈ آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں شارجہ اور اجمان کا دوسرا اپیسوڈ اب آپ سے اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی اور وہ ہوگا دوبائی کے بارے میں دو دن اور ہیں ابھی ہم یہاں پر اور دونوں دن دوبائی میں کٹیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی یہیں سائن آف کر رہا ہوں اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا چلیے با بائی گوڈ نائٹ